اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا میں انسانوں کو بسایا اللہ رب العزت نے انسانوں کے لئے دو راستے مقرر فرمائے اب میں بلا کسی تاخیر کے تلابت قرآن پاک کے لئے ہوں اس مسجد کے امام جن کی اس مسجد کے لئے بڑی خدمات ہیں اور اس مسجد کی خدمت کرنے کے لئے وہ ہما وقت تیار رہتے ہیں اللہ ماشاوہ لہٰذا میں حافظ آداب صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ جناب تشریف لائن اور تلابت قرآن پاک سے اس جلسے کے شروعات پرمائے وَالتِّینِ وَالزَّيْتُونِ وَتُونِسِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ثُمَّ رَدَذْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ موسیقی 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 بھی چل گئی تھی لیکن آپ اس کے تعلق سے دور کیجئے اور اس کے تعلق سے تیار ہوئیے اپنے آپ کو بھی تیار کیجئے ایک اتنا بڑا پروڈیکٹ ہے کہ انشاءاللہ ایک اتنا بڑا جیسے دعالوم دو بند ہے جیسے دعالوم ندوط علماء ہے کہ آپ جب جائیں گے یہ تو یہ کونے میں یہ پوری مسجد ان کی مسجدوں میں سما جائے گی بڑی بڑی مسجدیں ہیں ان کی بڑے بڑے ہسٹل دس بارہ ہسٹل بنے ہوئے ہیں بڑا سا گراؤنڈ بنا ہوا ہے اور کینٹین ہے تین چار اسی طرح سے مابرہ اسپتال بھی اندر حبود میں ہے تو اللہ کے لئے کوئی وعید نہیں ہے سر سید احمد خواہ جب علیگاہ مسلمی انیورسٹی کے لئے محنت کر رہے تھے وہ دیوانہ کہہ رہے تھے پاغل کہہ رہے تھے مزائلوں سارالپور اس کے لئے جب وہاں کے بانی محنت کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ کیسے قائم کر پائیں گے لیکن اللہ کے یہاں اخلاص چلتا ہے لوگوں کے دل کا ارادہ چلتا ہے بڑے بڑے پیسے والے موجود ہیں بڑی بڑی جگہوں کے مالک موجود ہیں ان کو توفید نہیں ہے کہ وہ ایک ہلا رکھ کی مسجد بھی تعمیر پر بات ہے اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے انہی دوگوں پر جو اس کام کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کام میں لگتے ہیں اور یہ بات یقین جانیے سارے اساتزہ سارے طلابہ اور دیگر اس مسجد میں خدمت کرنے والے اور اس ادارے سے لگنے والے یہ بات یاد رکھئے اگر ہماری نیتوں میں خوٹ آ گیا اور ہم نے اگر یہ سوچ لیا کہ ہم اس کے مالک بن جائے اور ہمارے قبضے میں یہ رہے اور ہمیں اس کے انچارج نہیں تو وہ ادارہ کبھی ترپی نہیں کر پائے گا آپ اپنے ہی شہر میں دیکھئے بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں بڑی بڑی بلڈیگیں موجود ہیں لیکن ہم نہیں کسی کے دل کو جانتے ہم نہیں کسی پیل جام ہوگا رہے لیکن اس میں کوئی ایسا خاص کام نہیں ہو رہا ہے جو ایک کام جس کو ہوا قائدہ شہر کو علماء نے آ کر ہماری محنت کو دیکھ کر سراہا اور دعایں دی اور کہا کہ واقعی آپ لوگ اتنی چھوٹی سی جگہ میں وہ محدود سراسے سے دو کمرے اس میں اتنا بڑا کام کر رہے ہیں آپ سراسے دعاوں کی بھی ذرکاست ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس مشن میں جوڑے اس مسجد میں بہت پردام ہو گیا تو پہنچ وقت کی بھی انشاءاللہ نواز کی ترتیب بن جائے گی اس سے پہلا لائٹ کے اندران نہیں تھا پانی بھی الحمدللہ اللہ نے چاہتا ہو ہو جائے گا بیت الخلابی بن چکا ہے اس کے علاوہ ہمارا مشن ہمارا پروڈیکٹ یہ ہے کہ ہم ایک دیوڑ سال کے اندر یہ جو عبز کے بچے ہیں ہر عبز کا پورا شعبہ ہے اس کو پورے طور پر یعنی اس کا لینٹرڈ انلائنس کے اور کمرے دیگر کیونکہ ہمیں بہت جل اس مسجد کا پروڈیکٹ یہ ہے انشاءاللہ یہ پروگرام اس مناسبت سے رسا گیا ہے کہ آج سے یہ کل سے یہاں پہ مکتب کی پڑھائی شکل ہو جائے گی مکتب کے بچے آیا گئے رہیں گے اثر سے مغرب یاو نوانی قائدہ اور پارہ اور قرآن پڑھا کریں گے دو مہینے سے الحمدللہ یہاں نماز جاری ہے تین وقت کی نماز ہو رہی ہے یہاں چہل پیل ہو جائے چھوڑے بچے ہیں ہم جانتی ہیں کیسے چل رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کا نام لے کر اور پوری شیفتی کے ساتھ اور ہم خود بھی یہاں شیفت ہوں گے اور پھر حفظی کی مکمل پڑھائی ایک سے ڈیڑ سال کے اندر ہم ہمارا ارادہ ہے کہ اس مسجد کے احاتے میں یہ اللہ نے توفیت دی اور غصت دی آپ اثرات سے بھی گزارش رمضان جیسے بہت بہت مہینہ ہے یہ مسجد سے لگتے ہیں پانچ ہزار پڑ جگہ ہے ایک دلال ہے ان سے ہم نے بہت دینوں کا کہہ رکھا ہے بچارے کہہ رہے ہیں کہ بھائی بتاو بھٹا دیں تو آپ لوگوں سے بزارش رمضان کو غنیمت سمجھیں یہ پانچ ہزار پڑ کا ٹھکڑا ہے انہوں نے ایک سو دو سو پہ پڑ کے ذات سے کہہ دیا تھا اور بات ہو جائے گی یہ پیچھے خیت ہے تو اگر وہ مادرسے کے لیے اور جس میں آشٹل بن جائے اساتذہ رہ سکیں بچے رہ سکیں اور یہ پوری مسجد بن جائے تو امید ہے ایک بڑا کام بہت جلدی وجود میں آئے گا ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ ہمارے عبادے کر دی ہیں دینا کے لیکن ان کے بھی ساتھ حالات ہیں انشاءاللہ جب وہ رقم آئے گی تو کچھ بیانہ دیا جائے گا تو بارال کہنا کا مقصد یہ ہے سانٹھ دیور سال کے اندر ہم حفظ کا پروگرام در بچوں کے بچوں کو متقل کر دیں گے پھر اس کے اگلے ایک دو سال کے اندر جو ہماری مولویت کی پڑھائی چل جائی ہے جو ہمارے عربی کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کا پورا سیٹ اپ انشاءاللہ پورے عالم بچے بن کر یہاں سے نکلیں گے اور پورے مکمل عالم کا کورس یہ گرائے جائے گا اور اللہ اور مست دے گا تو پھر لڑکیوں کا بھی نظام کی یہاں سوچا جائے گا بارال ابھی تو لڑکوں کا جو دعول محمد علمہ سے اٹیچ گرانچ ہے اس کو پورے طور پر یہاں متقل کر دیے جائے گا میں اسی کے ساتھ اپنی باتوں کو حتم کرتا ہوں باہتنوز عزانہ محمد علمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ لیستو باللذین یعلمون واللذین لا یعلمون اے نبی جی کہیے کہ اہمِ علم اور جھاڑی بلاور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے ساتھ فیر کا معاملہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی سبر میں پکڑا جائے گا حشر میں پکڑا جائے گا اور پکڑے جائیں گے اس کے وہ والدین جنہوں نے اللہ کی معرفت سے اس کو آجنا نہیں کیا تھا انہیں نہیں سکھایا تھا کہ اللہ کا تجھ پر حق ہے اسے نہیں سکھایا تھا کہ اللہ کے دین کا تجھ پر حق ہے اسے نہیں سکھایا تھا کہ رسول اللہ کا تجھ پر حق ہے عالم بننا خود عالم بننا یا پھر طالبِ علم بننا یا پھر علم کو توجہ سے سننے والے بننا یا پھر ان والوں سے محبت کرنے والے بننا پانچھ بھی قسم کے مد بننا ورنہ حلاق ہو جاؤ گے پرباد ہو جاؤ گے نشان تک نہیں ہوگا اگر مخالفت کرو گے اہل اللہ کی اہلِ علم کی اللہ والوں کی کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کے حمایت میں کھڑا ہوگا وہ کیا ہے پانچھ بھی قسم میں ہے کہ اللہ والوں سے اہلِ علم سے علم کے چاہنے والوں سے تم ان سے پوز رکھو تم ان سے عداوت رکھو وہاں کی فقیری ہے رشکِ امیری وہاں کی فقیری ہے رشکِ امیری وہی پروسر ہو میری زندہ گانی وہی پروسر ہو میری زندہ گانی اے اللہ تو سب کے مقدر ملک دے اے اللہ تو سب کے مقدر ملک دے وہ تیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی وہ تیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی یا اللہ 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 یا اللہ 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 یا اللہ وہ گلیاں وہ مہموب دہ بھر کی گلیاں وہ گلیاں وہ کھاکی ایک سر کی گلیاں وہ گلیاں جہاں نور ہی نور اردو ابھی تک ہے جنب محمد کے مجھدو ابھی تک قرب کے گھٹاؤں کے منظر ابھی تک ویلت ہے سدھیوں پرانی وہ تیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی وہ زمزم کا پانی یا اللہ 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 یا اللہ 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 سید الامریائی والمرسلین وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد معزز علماء اکرام عادری جلسہ و سامی عزام و عزیز طلبہ اے اللہ ہم سب کھین جماعنا قبول فرما اے اللہ ہم سب کھین بیٹھنا قبول فرما اے اللہ یہ مسجد جو تعمیر ہوئی ہے اس کو اپنے شرق قبولیت سے نواز دے اے اللہ زیادہ زیادہ لوگوں کے قلوب کو اس کی طرح متوجہ فرما اے اللہ یہاں پچھ وقت باجہ مہاد نماز پابندلی کے ساتھ ہونے کا اسباب پیدا فرما اے اللہ لوگوں کو پابندلی کے ساتھ احتمام کے ساتھ اے اللہ باجہ مہاد نماز پڑھنے کی توفیق اتا کرما اے اللہ یہاں جو مدرسہ قائم ہونے کی اے اللہ بات چل رہی ہے اے اللہ جو منصوبے اس کو پورا فرما اے اللہ اس کے اندر جو بھی رکاوٹیں اس کو دور فرما اے اللہ اس کے اسباب مہیا فرما لوگوں کے قلوب اس کی طرح متوجہ فرما اے اللہ اپنے غیب سے اس کے اسباب پیدا فرما اس کی شکلیں پیدا فرما اے اللہ یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کو اے اللہ بحض قبول فرما اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق اتا کرما موسیقی